موسیقی 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 ہم کیا کرتے ہیں ایک پیرنٹ تھے ایک ماباب تھے اب انہوں نے کیا کیا اپنے بچی کی ان کے ایک بیٹی تھی اس لڑکی کی کیا اہج ہوگا اب وہ لڑکی جب 23 Tweague کی ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ یہاں آپ اس بچے کی شادی کرا دیکھیں تو اس کے پیرنٹس نے کیا کیا کہ لڑکی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی پر پیرنٹس نے بولا کہ نہیں تو اس سے شادی کر اور اس سے شادی کرنے کے لیے پیرنٹس نے اس کو کیا کیا پیرنٹس نے اس کے پاپا آیا اس کے پاپا نے بولا یہ لڑکا بہت اچھا ہے تو اس سے شادی کر لیئے وہ تیری لائف سیٹ ہو جائے لڑکی نے کہا ٹھیک ہے پاپا کیا گار ہنٹی کی میری لائف اس کے ساتھ سیٹ ہے پاپا نے بولا میں بول رہا ہوں نا تو لڑکی نے بولا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا لکھے دو پاپا نے کیا کیا ایک سٹام پیپر لائے لکھے سائن کر کے اس کو دے دیا کہ جب میں بول رہا ہوں تیری لائف اس کے ساتھ میں سیٹ ہے اب لڑکی نے شادی کر لی ایک دن نکلا دو دن نکلا تیر دن نکلا مہینہ پر نکل گیا اب آپ سب لوگ جانتے تو ہوئی شادی کرنا مطلب بہت ساری پرابلم سالانے کے برابر ہے اگر شادی کری ہوئے پرابلم نہیں ہے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا اب جیسے جیسے لائف میں وہ لڑکی آگے بڑی کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے پیننٹس کے دیوئے کپڑے پینکے رات کو بائٹ روم میں آتی ہے اور لڑکا مستر میں لیٹا ہوا ہے اب جیسے لڑکی انٹر کرتی ہے لڑکا بولتا ہے کہ یار تم کتنا کھاتی ہو موٹی ہو گئی ہے بس اب لڑکی نے یہ ورڈ سنا اور لڑکی ترند روم سے باہر آئی اور اپنے باپا کو فون لڑا گیا رات کی بارہ بجے کہ مجھے یہ شادی وادی نہیں رکھنی ہے کہ کل کے کل آپ آؤ یہ آپ کے داماد اس نے مجھے ایسے کیسے بول دیا بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے پاپا آپ جلدی آؤ اس کے پاپا پوچھتے یہ کیا ہوا وہ بولتی نہیں آپ صبح پہلے یہاں پہ آؤ پاپا بولتی نہیں شام کونگا وہ بولتی نہیں صبح کے صبح آؤ مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ میں پاپا جب وہ آنی میں وہاں پہنچتے ہیں تو لڑکی بتاتی کہ پاپا کل رات کو میں نے آپ کے دیوئے کپڑے پینے اور یہ مجھے موٹی بولتا ہے آپ نے مجھے شادی ہونے کے بعد سے لگا کہ اب بھی تک ایک بھی بار موٹی نہیں بولا اور یہ کون ہوتا ہے مجھے موٹی بولنے والے کیا میں موٹی دیکھتی ہوں نہیں پاپا مجھے یہ ریلیشن نہیں چاہیے اس کے پاپا بولتے بیٹا کوئی بات نہیں میں سمجھا ہوں میں کنمنز کرتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تو کیا سمجھا آپ اس سے مطلب as a parent آپ نے اس کو اس کام کو کرنے کے لیے فورس کیا اور آپ نے اس کو ریٹن میں دے دیا تو اب وہ کیا کریں parents کے ہاتھ میں بچوں کی دور تھی but اس کیس میں کیا ہو گیا کہ بچے کی دور parents کی دور بچے کے ہاتھ میں اور بچہ parents کو در آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہو اپنا بچہ life میں successful بنے آگے بڑھے زندگی میں ہر مقام کو چھوے تو کرنے تو اس کو وہ جو کرنا چاہتا ہے فورس مت کرو کیا ہوگا گلے گا نا تو آپ پھر اٹھا لینا پھر گرے گا پھر اٹھا لینا اور ایسے ہی گرتے گرتے وہ ایک دن اس زندگی کی دور میں چلنا سیکھ جائے گا جب تک گرے گا نہیں جب تک لگے گی نہیں تو وہ چلنا کیسے سیکھے گا ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک چیٹی پہاڑ پہ چڑتی ہے ایک بار چڑی گر گئے دو بار چڑی گر گئے تین بار چڑی گر گئے ہزار بار جب وہ چڑتی ہے تب جا کے وہ اس پہاڑ کو چھوٹی ہے اور وہ ایک دن اس پہاڑ کے ٹاپ پر جاتی ہے زندگی کچھ ایسی ہی ہے اپنے بچوں کو جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے فری کرو give them freedom they will definitely give you the success they definitely get the success as a parent آپ چاہتے ہو کہ بچے خوش رہے تو بچے خوش کب رہیں گے جب انہیں خوشی ہوگی ہمیں خوشی ہونے سے ہمارا بچہ خوش نہیں ہوتا اس کی خوش ہونے سے بچہ خوش ہوگا اور اس کی خوشی جس کام میں اس کام کو اس کو کرنے گا آج کل بہت سارے parents intercast marriage کے لیے oppose کرتے ہیں same cast marriage کے لیے oppose کرتے ہیں let them give freedom انہیں سمجھے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور اگر غلط بھی کیے تو صحیح کر دیں گے ایک دن اس کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ آپ کیونکہ آپ نے ان کو دنیا کی سب سے بڑی چیز دیتی ہے آپ نے ان کو knowledge دیا ہے آپ نے ان کو قابل بنایا ہے اور ہمیشہ as a parent بچے کو قابل بنایا ہے نہ کی اس کو فورس کرو سجیشن دو اگر وہ understand کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو let them give freedom whatever he wants to do let them give freedom and one day he will definitely get success in his life and what you all need you 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 موسیقی